تو بھئی ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور میرے دوست شاہ نے ہم دوروں نے پروگرام بنائے کہ میں منڈی جاتے ہیں اصل میں شاہ کو خریدنا تھا اپنے لیے ایک جانور قربانی کا تو میں نے کہا چلو بھئی ہمیں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تو ہوا کچھ یوں کہ کل تھی میری کلاس اور کل صبح صبح ہو گئی تیز بارش تو بھئی آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج جو ہے نا میں نے جانا ہے منڈی شاہ کے ساتھ اب اس سب کا سین ایسا ہے کہ ابھی صبح میں ٹائم ہو رہا اور نو بجے میری کلاس اور میں ہو گیا ہوں کلاس سے دیکھ جیسے کہ تم مجھے دیکھ سب کیوں ہو رہی ہے پیچھے بارش کراچی میں جب زیادہ بکرہ ایک سیزن قریب آتا تو بارش شروع جاتا ہے کراچی میں تو بارش ہو رہی ہے ابھی بٹ جانا ضروری ہے افکورس کلاس ضروری ہے تو میں جاؤں گا ابھی کلاس روں گا اب مجھے سیکنڈ آف میں ملے گی افکورس خیر کلاس کنگا کلاس سے پارے گا پھر دیکھتا آئے گا کیا سنگ کرتا ہے موسیقی پھر یونیورسٹی سے فارے ہوئے کلاس بغیرہ لے کے فرمائے کوئی شام کا ٹائم پھر میں گھر پہ آیا اور آکے میں نے سوچا ہے رات پھر میں نے منڈی میں گزار نہیں تھا تھوڑی سی پھر میں نے اپنی نین بغیرہ پوری کی اس کے بعد پھر میں نکلا نورت کراچی پہلے میں نے جانا تھا کیونکہ مجھے جانا تھا پہلے شاہ کے گھر اس کے ساتھ ہی پھر میں نے منڈی کے لیے نکلنا تھا تو یہاں سے میں گیا پھر نورت کراچی تو بھئی آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سب کو کہ بکرائی جو ہے وہ آگئی ہے قریب تو ابھی سین جائے کہ مجھے جانا ہے سوراب گھوٹ منڈی جو کراچی کی سب سے بڑی منڈی اس وقت لگتی ہے سوراب گھوٹ منڈی بٹ اس سے پہلے مجھے جانا ہے اپنے دوست شاہ کے گھر نورت کراچی پہلے مجھے وہاں جانا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے جائیں گے ہم منڈی اس کے بعد پھر جانور خریدیں گے تو چلو پہلے چلتے ہیں نورت پر نورت چل کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں موسیقی پھر میں نکلا اپنے گھر سے نورت کراچی کے لیے اور راستے سے میں نے پیٹرول وغیرہ ڈلوایا بائیک میں پیٹرول وغیرہ ڈلوا کے پھر سیدھا پہنچ گیا میں نورت اپنے دوست کے گھر اور پھر وہاں سے آگیا ہمارا شروع ہو گیا منڈی کا سفر تو بھئی فائنلی میں پہنچ گئے ہیں نورت کراچی میں اپنے دوست کھا کے گھر کے پاس اس کے فلیٹ میں بھی اوپر جانا ہے تو اس کو جاتا ہوں اس کو لے کر رہا تو بھائی صاحب سو رہے ہوں گے کال نہیں پک کر رہے ہوں اس کو لے کر رہا تو اٹھا کے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ایک دوست کے طرف شاید ہو سکتا ہے اس کی طرف جانا پڑے یا پھر ہم لوگ پھر سیدھا یہاں سے منڈی کی طرف پھر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں منڈی یہاں پہ اس وقت کرمی بہت زیادہ اور یار وارش پہ بھی محسومین سو رہا ہے اور پھر پہنچ گئے ہیں ابھی دیکھو جانور جو ہی پسند آتا ہے اس کے ریٹ پیٹ لگواتے ہیں ابھی ایک دوستانور کے پسند آتا ہے تو چلو ابھی آگے اور دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کس طریقے کس طریقے ہم آپ کو بہت زیادہ سے دیکھتے ہیں اگر ہم لوگ مین میٹ بندی میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہماری کسی سٹی ٹی سٹنگ یہ ہو گیا جی چھٹ گوی بہت آیا لیکن دیکھو شکا بانتا ہے موسیقی 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 وہاں رہا چاہتا آپ کیا لگتا ہے جب ملے گا آج دیکھیں کہاں ڈسائی کریں گے بیوپاری باری شوگے سے باؤں سے بیوپاری چاہاں رہا ہے چھے لاغ روپے چھے لاغ روپے شو جو رہا پھر منڈی میں کوئی دو تین گھنٹہ گھومنے کے بعد ہمیں ریلائز ہوا کہ جس رینج میں ہم جارمنٹ لینا چاہ رہے اس میں نہیں ملنے والا کیونکہ کوئی بیوپاری جانور بیچنے کو تیار ہی نہیں تھا ایون تو بارش ہو گئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے بعد منڈی کے ریٹ گر جاتا ہے چاڑ لاکھ والا جانور جو ہے وہ دو لاکھ میں مل جاتا ہے بھئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ لوگوں نے وہاں پہ پرائز ڈبل کرتی لٹرلی ایک وہاں پہ بچڑا تھا سوکھا سا بچڑا بلکل مطلب بہت ہی کمزور سا تھا ہائٹ کیوں اس کی چھوٹی تھی اس کے پیسے پوچھو تو بولتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے مطلب وہ دیکھنے میں پچاس ساٹھ ہزار کا بھی نہیں لگ رہا تھا اور اس کے مو پھاڑ کے بولتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے مطلب یہ وہاں پہ منڈی میں حال چل رہا تھا اور وہاں پہ نورمالی کوئی بھی جانور کا پوچھو پچیس لاکھ سولہ لاکھ یہ بولتا ہے ان لوگ کے لئے کوئی مسئلہ علی بات نہیں تھی ایر گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے ہم ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ تھگ جاتے ہاں بھئی شاہ صاحب کہہ تک پہنچے یہ وہ بہت ہے نہیں دیکھ رہے بھائی کوئی بیوکاری کم کر لے وہ تیار ہی نہیں ہے کتنے بھولے تھے ابھی لازک ایک ساٹھ ایک نموے ایک ساٹھ پر آگیا لیکن وہ مان نہیں رہا ہیں چچھ اس میں نہیں آرہا وہ ابھی گھوم رہے تھگ گیا دو گھنٹے ہوں گے ہوں گے میں آئے بے دو گھنٹے ہوں گے دو سائی گھنٹے ہوں گے بار ہو رہے ہیں ادھر ایک تو باریس کا موسم اوپر سے کیچڑ پھر کیچڑ میں چلنا ہے ایک آزاپ اپنی بیوپاریوں کا ایک ہی پاڑا دو اسٹی دو ساٹھ اس سے کم نہیں ہو رہے گی ان کا یہ ہی چل رہے ہیں ابھی دیکھو چوتھے انشاءاللہ بن جائے گا نین رہے ہیں ابھی تو 미ی ٹھیک نہیں ٹھیکیں دھو گھنٹے ہیٹے ہیٹے ہیٹر ہیٹے 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 ٹھیک سارے رات لگ جائے گی شاہب بہت بہت رات صبح ہو جائے گی صبح صبح سبھا یار صبح 9 بجے میری کلاس بھی انگاری ستی میں اب دیکھو یہاں سے پارگ ہوتی گھر جاؤں گا نہ ہوں گا اس پر ورسیدہ کلاس آج تو سونے کو نسیب ہی نہیں ہے اگر آت میں اب دا کے ہمیں اسی تو کوئی بولے سٹھ اٹھے نہیں ہے سب لوگ اسی چکر پر بھوڑ رہے ہیں ابھی تک ہم نے کوئی جانور جانے یہاں سے جاتے ہوئے نہیں لیتا ہم مار رہے ہیں اور اسی طرح سے ساری رات منڈی میں گزارتے گزارتے پتہ نہیں چلا کب صبح کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں اس ٹائم تک کوئی جانور نہیں ملا تھا ایک جانور کی بیچ میں بات بنی تھی بٹ اس نے جو پیسے بتایا تھا پسند بھی آگیا تھا بٹ اس نے پیسے بتایا تھا اس نے اپنے طرف سے پانچ ہزار روپے کم کی تھے پیسے تک نکال کے دی تھی ہم نے اپنی طرف سے رینج بڑھا دی ہم نے دس پندر ہزار روپے اور ایٹ کر کے بول دیا چل تو اتنے لے لے رہتا ہے نہیں میں دوں گا تو اتنے نہیں دوں گا اس سے کب میں نہیں دوں گا خیر وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے اور وہاں سے جو مین منڈی ہے وہاں سے پارکنگ جو موٹر سائکل کی پارکنگ تقریباً کوئی پانچ سے چھے کلومیٹر دور ہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور تھک گئے بھائی منڈی میں گھومتے گھومتے ہمیں صبح ہو گئی ہے تقریباً چھے بجنے والے اور ابھی تک کوئی جانور نہیں ملا انسکسسفل کو سوڑے نہیں بل رہا سارے بیوپاری ناڑے ہیں کوئی کم کرنے کو تیاری نہیں ہو دیکھا سامنے گائیوں کی فائٹ چل گئی سارے شروع ہے شاہ سام کیسی حالت ہو رہی ہے سارے گھومتے ہو رہی ہے گرمی ایسی ہو رہی ہے اب تھوڑی دیر میں بس نکلیں گے یہاں سے پھر گھر جا گئی ملتا آپ سے صبح ہو گئی اور جانور نہیں ملا کافی بنانے کوئی سکتی اور ان لوگ ایسی خالی آپ پاکس جا رہے ہیں پارکنگ کی طرح یہاں سے پارکنگ کی تقریباً چلو کوئی پیدل جا رہے ہیں 20 منٹ کی دوری پر ہے پارکنگ کی ابھی ہم لگ جا رہے ہیں پارکنگ کی طرح میری نینسہ ہرہاں بہت ہو رہی ہے ابھی اگزیکٹ 6 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے اور 9 بجے ہے میری کلاس جا کے سو ہوں گا تو نہیں ابھی میں یہاں سے جاؤں گا پہلے نورٹ نورٹ سے جاؤں گا پر میں اپنے گھر اور اگر نورٹ میں نہیں ہے گھر نورٹ سے دکھر پر 20-25 منٹ کی دوری پر میرا گھر گھر جاؤں گا دہا ہوں گا اس کا کلاس کے لئے ریٹی ہو کے کلاس صحیح ہے یہ تھا ابھی دیکھو آگی گیا مانسٹر آج تکر کے پر جاؤں گا اپنے گھر آج کلومیٹر کی باک کرنے والا اب لوگ بائک کی پارٹ میں پہنچ گئے آج پہر قسم سے بہت زیادہ خواری کی رات گزری ہے نابس کام ہوا لیکن جلو ایک بلوک تو نگل آیا مٹنی کے بلوک اور پھر پارکنگ سے بائک نکالی بائک سٹارٹ کی بیٹھے اور سیدھا میں پہنچ گیا نورت کراچی میری بائک جو نورت کراچی میں پارٹ تھی وہاں سے میں نے اپنی بائک لی اور وہاں سے تقریباً اگر میں نورت کراچی سے اپنے گھر کی طرف تو مجھے دس سے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتے تقریباً گئی میں ساتھ پینتالیس ہو رہے تھے سیون فورٹی ایٹ پہ نکلا مجھے بھی ٹائم یاد ہے اور میں لیٹرلی صرف پانچ منٹ کے اندر اندر میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا وہاں سے اور میں اتنی مطلب سپیڑ میں چلانی نہیں چاہیے جان کا خطرہ ہو سکتا بھی ٹائم ہو رہا تھا اتنی لمبی رات کے بات آج ہم اپنے گھر واپس نورس کراج میں گھر میں 20 منٹ سکتا ٹائم 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 گھنٹا بھیک گھنٹا سوکے تو دماغ باری کرنے والی بات تو میری کلاس ہے تو پھر میں چلتا ہوں یار نا ناشتہ کرنے کلاس لیلے پھر ہمیں تھک بہت گیا گھر آیا نہ آیا اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا اور تقریبا 9 بجرگت گئتے اس کے آدھ پھر میں نکل گیا یونیورسٹی کے لیے اپنی کلاس کے لیے تو پوری رات بہت ہیکٹیک رہی کافی زیادہ تھکن رہی جو چیز سارے تھے وہ میں بھی نہیں ملی بٹ یہ ہے ایک ایک منڈی جانے کا اور بس این میں آپ یہ بات میں بولوں گا کبھی منڈی جانے کا ہونا تو کبھی بھی جاؤ تو گاڑی میں جانا بائک پر خاص طور بارش میں لازمی جانا بائک پر بہت زیادہ خراب ہو جائے گی لیکن اگر بائک پر بھی جارے تو کوشش کرو بارش کے بعد نہیں جاؤ بارش سے پہلے پہلے ہو کا راجہ اور اپنے لئے جانور لے بارش ملتے آج سے انشاءاللہ بکرہ عید کا vlog آئے گا تو اس میں آپ لوگ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے بہت بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا ٹیک کیئر اینڈ گوڑ بائی اللہ حافظ T کا س God Bar C س ڈال ڈال